اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھول اترام محترم و مکرم خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں قبرستان جانا اور مید کے لیے دعای مغفرت کرنا اور آگے کھانا رکھنا اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے ارز کروں گا میری قابل ساتھ اترام خواتین و حضرات سے گزارش ہے میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب فرمائیں یوٹیوب پہ فیڈ بیٹ دیں اور تبلیہ دین کے نیے سے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں اللہ پاک آپ کو جدہ خیر عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاترام انسان اس دنیا سے جب دوسرے جہان منتقل ہو جاتا ہے اس عالم ہستبو سے جب عالم برزخ میں چلا جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے تو بعض نادان لوگ اور قرآن و حدیث سے ناواقف لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میجد کے لیے کوئی بھی عمل صالح کیا جائے تو میجد کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کی قبر پہ جائے جائے محض اللہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا واجب الاترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا فضو روحہ اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو اس سے فکر آخرت پڑتی ہے واجب الاترام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد مبارک کے اندر قبرستان جانے قبروں کی زیارت کرنے کی خود تغییب ارشاد فرمائی ہے اور فرمایا اسے فکر آخرت پڑتی ہے اس سے دل کی جو تنگی ہے اور دل کی جو سختی ہے وہ دور ہوتی ہے قبرستان جانے سے واجب الاترام جب سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم قبرستان جایا کرو اسے فکر آخرت پڑتی ہے تو پھر آج کا نا علم کوئی شخص جو ہے وہ قبرستان جانے کے اوپر روکے تو یہ اس کی قرآن و حدیث سے ناوقفیت اور ناعاشنائی ہے اور اس کا یہ کہنا کہ قبرستان جانے کے کوئی فائدہ نہیں انسان جو دنیا میں عمال کر گیا ہے بس وہی اس کو فائدہ پہنچائیں گے تو یہ اس کا قول اور کہنا مبنی برج حالت ہے واجب الاترام اسی طرح فضولوحا قبروں کی زیارت لیا کرو یہ متلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے معبوب نے تخصیص نہیں فرمائی کہ اس سے مراد مرد ہیں یا عورت ہیں حضور نے متلق ارشاد تمامایا ہے تو یہ متلق جو ہے یہ مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے عورت جو ہے وہ شریع حدودوں کو یود جو ایک عورت کے گھر سے نکلنے کے لئے اسلام نے متعین کی ہیں ان حدودوں کو یود کے اندر رہتے ہوئے اور قبرستان جا کے مید کے حوالے سے اور احلِ قبور کے حوالے سے جو قرآن و حدیث نے جو دائرہ کار مگرر کیا ہے کہ وہاں جا کے اللہ کی ناشکری نہ کی جائے ناشکری کی کلمات نہ کہیں جائیں وابیلہ نہ کیا جائے بالوں کو نوچہ نہ جائے اور اس قسم کی جو حدودوں کو یود اسلام نے متعین کی ہیں ان تمام کا خیال رکھا جائے پردے کا خیال رکھا جائے اور جو عورت کے نکلنے کے بھی جو شرائط ہیں وہ اسلام میں متعین کی ہے ان چیزوں کو خیال رکھا جائے اگر عورت بھی قبرستان جائے تو یہ جائز ہے واجب الاترام لیکن